اسلام علیکم محمد فرقان اور آج جو بسکلی میرا لیکچر ہے وہ ریلیٹ کرے گا لینگویج کے حوالے سے یعنی بیسک گرامر کے حوالے سے ہم بات کریں گے لاس لیکچر میں میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ سٹرکچر سٹرکچر سے آپ کے پاس وانٹو اینڈ لائک ٹو اور وانٹو اور لائک ٹو کا جو بھی ہم نے ویڈیو دیکھی اس میں جو بھی ہم نے لیکچر کو ڈسکس کیا اسی سے ہی ریلیٹڈ اسی کا ہی سیمیلر سٹرکچر میں ڈسکس کر رہا ہوں جو نورمالی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی کانورزیشن کے اندر تو فینسی پلس وارب آئین جی جو ہے وہ آج کا لیکچر ہے بہت لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس سے ریٹڈ شو بھی ویڈیوز ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں سو ناؤو ہیار گوئنگ سٹارٹ آر لیکچر ویچ اس فینسی پلس وارب پلس آئین جی اگر ہم اس کی میننگ کو دیکھیں تو یہ جو ہے وہ وانٹو سٹرکچر کی ریپلیسمنٹ میں یا اس کی جگہ پہ ہم یوز کر سکتے ہیں ایزی وی اگر میں کہتا ہوں کہ ای وانٹو ٹیچ ای وانٹو پلے آئی وانٹو سنگ تو میں اس کی جگہ پہ فینسی پلس وارب پلس آئین جی کا سٹرکچر یوز کر سکتا ہوں ایزی ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں ایک ہی سٹرکچر کو ریپیٹ کر رہے ہیں ایک ہیسٹرکچر کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو کچھ نیا بھی ہونے چاہیے کہ ہم اپنے انگلیس کو اور بہتر طریقے سے بول سکیں گے بنا سکیں اپنے سینٹس کو سو اس کی کنسٹرکشن کو دیکھیں تو ہم سبچیکٹ تو اوویس سی بات ہے کہ ہم وہ یوز کریں گے اس کے ساتھ پینسی پاوری یوز کریں گے پھر وارب جو بھی آپ کے پاس forms of verbs ہیں اور اس کے آگے ing اور object اگر میں اس میں negative sentences بنانا چاہوں تو میں کیا use کروں گا تو میرے پاس وہ helping verb ہوں گے do and does اور یاد ہی کہ ہم جب بھی structure کے بھی بات کر رہے ہیں اس میں do does کے راوہ کوئی اور helping verb use نہیں کر رہے just ہم do or does ہی use کر رہے ہیں جیسے جیسے نہیں نہیں چیزیں ہاتے رہیں گی میں وہ بتاتا رہوں گا but in this structure we will use two helping verbs one is do another is does اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ do جو ہے وہ کن سبچک کے ساتھ use ہوتا ہے اور does جو ہے وہ کن سبچک کے ساتھ use ہوتا ہے do جو ہے وہ آئی ہیو وی دے والے سبچک یہ پروناؤنس جو ہوتے ہیں ان کے اندر use ہوتا ہے for negative sentence اور interrogative sentence اور does جو ہے وہ ہی she it وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ use ہوتا ہے so examples اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ examples ہیں انگلیش کا مطلب یہ ہے کہ میں انگلیش بولنا چاہتا ہوں اگر میں اس کو i want to speak انگلیش بولوں یا i fancy speaking english بولوں دونوں کا meaning same ہوگا so new structure بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ کچھ نئی چیزیں بھی ہمیں پتا ہونے چاہیے ہمارے information and knowledge کے اندر آ جائے so second one is she fancies helping her friend she fancies helping her friend اگر میں she fancies کہہ رہا ہوں تو we know that he she it ہوتے ہیں وہ verb کے ساتھ s اور es کا addition ہوتا ہے so یہاں پہ fancy کے وجہ fancies ہوگا اور help first form ہے ing جو ہے وہ addition ہے her friend as a object objective case use ہو رہا ہے she fancies helping her friend کا مطلب ہی ہے کہ وہ اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتی ہے they fancy winning the match وہ match جیتنا چاہتے ہیں he doesn't fancy coming in the weather وہ اس موسم میں نہیں آنا چاہتا does he fancy does he fancy coming in this weather sorry مجھے نظر نہیں آ رہا تو کیا لکھا ہوا ہے does he fancy coming in this weather کیا وہ اس موسم میں یہاں آنا چاہتا ہے لیکن یہاں پہ interrogative کا sentence ہے تو ہم سب کا پتا ہے کہ یہاں پہ end میں ایک question mark بھی آئے گا جو کہ میں نے ابھی miss کیا ہوا ہے so next i fancy singing a song i do not fancy singing a song سو یہ جو examples ہیں یہ basically اردو میں لکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ہم انگلیش میں ہمیشہ بات کریں ہم اردو کی انگلیش کو کبھی بھی مطلب کہ explain نہ کریں اگر ہم اردو کی انگلیش کرنے بیٹھیں گے تو ہمارا جو بھی ہوگا وہ کام خراب ہو سکتا ہے تو کبھی بھی آپ conversation کریں تو آپ کے ذہن میں جو بھی tenses ہیں یا جو بھی verbs آ جاتے ہیں یا جو بھی آپ کے ذہن میں ہے situation اس کے حساب سے آپ اپنی انگلیش کو بول سکتے ہیں easily so یہ جو ہے وہ آج کا structure ہے i hope کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ fancy plus verb plus ing ہم کہاں یوز کرتے ہیں it is used in the place of want to want to कی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ want to ہی use کر لیں تو بھی بیسٹ ہے so this is this is today's lecture i hope آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا so آج کے لئے رکھتے ہیں next lecture میں میں سو میرے چینل کو like subscribe share شیئر کریں اور bell icon پر کلک کریں تاکہ اس سے چھو بھی ویڈیو سو آپ تک پہنچیں so thank you so much پہنچیں گین ڈیو سو